ہماری جو فکر ہے یہ ہے کہ عمران خان شاہب محمود قریسی دس سال کے لیے قید ہیں اور آج جج جو تھے ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کاغذ کسی نے دیکھے نہ پروسیکیوشن نہ نہ ڈیفینس نے نہ ججز نے اور دس سال کی قید ان کو دے دیئے اس سے بڑا مزاق ہو سکتا ہے اور یہ رانہ سناؤلا جو پندرہ جو وہ تو خود تو ہارا ہوئے لیکن جو وہ اس کی جماعت ہے نون لیگ سترہ سیٹوں کے ساتھ جیتی ہوئی باقی سارے چوری کیے ہوئے لوگوں کی سیٹیں چوری کیے ہوئے چل کے حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ان کی جرت کہ وہ بیٹھ کے یا ان کے جو یہ ٹاؤٹس بیٹھ کے عمران خان کو دھمکیاں جان کی دے رہے ہیں کیا یہ نون لیگ کے ذمہ لگا ہے عمران خان کو ختم کرنا یہ اس کے ذمہ لگا ہے یہ سترہ سیٹوں والی جماعت کی یہ پریشانی ہے کہ ہمارے پر صرف سترہ سیٹیں ہیں اور عمران خان کو جس کا دل کرتا ہے آ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جان کی دھمکی دے رہے کیونکہ یہ بدماش ہے اس کا کیا خیال ہے کہ یہاں سب نے گھر بیٹھے رہنا ہے رام سے بیٹھے رہنا ہے یا آپ کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئے کے ہیں جن کو انہوں نے ہرایا ہے وہ تو وہاں کے ہرا ہوا آدمی ہے یہ رانہ سناولہ فیصلہ بعد نے اس کو ریجیٹ کر دیا ہے اسی نے یہ سائفر کی یہ احمقانہ کیس کیا تھا اور یہ اب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس کا یہاں بس نہیں چلا ایف آئی آر سے تو اب یہ عمران خان کو جان کی دھمکیاں دے گا یا مریم اور اگزیب جن کی فیملی کو ان کے جو فیملی کے لوگیں من کو جانتی ہوں اور یہ اس بچاری سے کیا کیا کروا لیا ہے بچاری مریم اور اگزیب سے اس سے کیا کروا رہا ہے بچاری ہے یہ یہ کون ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو زلیل کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اور جھوٹ بولنا پڑتے ہیں سارا دن مجھے تو ان پر تر سہار ہے لیکن اگر یہ دھمکیاں دیں گے اگر یہ دھمکیاں دیں گے امران خان کو اگر یہ دھمکیاں دیں گے یہ ہاری بھی پارٹی پھر سے میں کہوں گے ہاری بھی پارٹی سترہ سیٹوں کی پارٹی ہے اور یہ اس ایک عظیم شخص جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے ساتھ شاہ محمود بیٹھے ہوئے دس سال کی آج میرے خیال میں جو ہمارے جج سائبان تھے جنہوں نے آج کورٹ بند کر دیا انہوں نے کہا پچیس لوگ سے زیادہ اندر ہی نہیں آسکتے یہاں پہ امنیز ایم پی ایس جو یہ نہیں روک سکتے ان کو اگر وہ کارٹ دکھائیں وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں آج انہوں نے کہا سیکیورٹی کی وجہ سے آج آپ اپنے امنیز اور ایم پی ایس کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا کہ جب تک پچیس لوگوں کی لسٹ نہیں ہوگی امنیز ایم پی ایس کے اندر نہیں آنے دیں صرف پچیس کو اجازت ملی تھی باقیوں کو باہر روک دیا تو آج اگر آپ کے امنیز اور ایم پی ایس کورٹس کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں رانہ سناولہ ٹی وی پہ بیٹھ کر سترہ سیٹوں والا ٹی وی پہ بیٹھ کر عمران خان کو جان کی دھمکی دے گا تو میرے خیال میں میڈم آپ کو ایف آئر نہیں کٹوانے چاہیے ہم ایف آئر ہیں بہت کورٹ نہیں کٹنے ایک سکے نہیں بتا اور آپ خود ایک سکے ہم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ایکسپٹ کر لے تو ہم ہر شہر میں ڈالیں گے فیصلہ باد میں ڈلے گی لیکن وہ اگر کورٹ آپ کے ایکسپٹ کر لیں کیونکہ حکومت تو سترہ سیٹوں والی پارٹی کی ہے نا پولیس ان کے ماہ تحت ہے سترہ سیٹوں کے سب جگہ ڈالیں گی ایف آئر ان کے اوپر ڈالیں گی یہ اگر انترائٹس کو سنجیدہ لے رہے ہیں آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں رانا سناللہ صاحب ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں ہم سنجیدہ ہی لے رہے ہیں جو ایف آئر انترچ کرنے جا رہے ہیں لیکن رانا سناللہ کو پھر میں گھر ملنے جاؤں گی پھر ان کے اگر آئندہ اگر وہ معافی نہ مانگی انہوں نے تو ہم ان کے پاس جائیں گے ان کے گھر ان کو ملنے ان کی فیملی سے ان کی بیوی سے ان کے بچوں سے ملیں گے رانا سناللہ کی فیملی سے ملیں گے ہم ان کی فیملی ہے عمران خان کی ہم اس طرح ان کی فیملی کو اگر ان کی بہنیں ہیں ان ہی سے ملیں گے ان کو مل کے یہ پوچھنا چاہیں گے آپ کو اللہ کا خوف ہے تو اس شخص کو کنترول کرو اگر یہ قتل کرنے کا سوچ رہے تو یہ سوچیں آپ بھی سوچنے کہ آپ اوروں کے بھی گھر والے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں امران خان اچھا یہ بھی نہیں ہے امران خان سے آپ کا ملاقات کریں کیونکہ آج شاہم امود فریشی کو بھی اجازت نہیں دی گئی ان کے ان سے ملاقات نہیں دی گئی دیکھیں یہ مریم نواز کی حکومت ہے اس وقت سولہ سیٹیں والی میرے خیال میں ستنہ سیٹیں میں نے زیادہ بتایا سولہ سیٹیں والی حکومت ہے اب یہ بچاری یہ یہ کرے گی حرکتیں پینک کرے گی امران خان کا دروازہ بند کر دو جیلیں بند کر دو مریم نواز تاکہ وزٹ کر رہا ہے اس کو کوڑیالہ بھی دیکھا ہے وہ لوٹ کوٹ لکبت ہو آئی یہ چکر لگانے اس سے کام نہیں چلے گا ان سے یہ چالی نہیں سکتا یہ کتنے دن چلا لیں گے ہم گھر تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا تو مریم نواز کو چھوڑے دن یہ کر لے گی کتنے دن سولہ سیٹوں پر نہیں چل سکتا میں نے کوئی پیغام آپ کی طرح توسط سے یا کوئی مذاکرات کی دیکھیں مذاکرات چھوڑیں اس وقت کیس ہے یہاں پہ امران خان کو کنوکشن ختم ہونی چاہیے بس اور شاہ محمود کی جو یہاں لگی ہوئی ہے احمقانہ کیس ہے جج بھی آج اس کے اوپر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیس کس چیز کے اوپر کیا ہوا ہے تو جب نہیں پتا کسی کو کہ کیس کس چیز پہ ہے تو ختم کریں کنوکشن بس کر دیں یہ ڈراما اب ڈرامیہ کی اخیر آ گئی ہے نا اب ڈانل لو اب ڈانل لو پہ بات کریں ایک سیکنڈ ڈانل لو کے اوپر بات کریں دیکھیں آج پاکستان کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو ہم سمجھتے ہیں ڈانل لو یہ پاکستان کا وائس رو ہے آج ان کو پاکستانیوں کے سمجھے کہ وہاں سرکاری افسر کو جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جو عوام ہوتی ہیں ان کے نمائندے سوال جواب کر سکتے ہیں آج اس کی جب اس کو بلایا گیا اسے یہی پوچھا گیا اس نے کیا کہا میں نے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے تو اس نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے اب یہ کون فیصلہ کرے گا سائفر کے اندر ہے نا سچ ہمارا اصد مجید جو اتنے قابل ریسپیکٹیبل آدمی ہے اس نے کیوں جھوٹ بولنا تھا ڈانل لو نے جھوٹ بولا ہے اپنے جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے آدمی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے میری بیغم کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور ہم بہت زیادہ ان عرصے میں عذیت کا ہم نے سامنا کی ہے ڈانل لو نے یہ بیان دیا اپنی کا میں کون اس کو دھمکیاں دے رہا ہوگا یہ ہمارے لوگوں نے اس کو سکھایا ہوگا کہ ایسے کہنا وہ اصل میں حکانی عمران خان نے کہا تھا باجوہ حکانی اس کا لوبیز جو تھا باجوہ صاحب کا انہوں نے حائر کیا تھا یہ حکانی یہ حکانی کی کارکردگی ہے جو وہاں پہ امریکہ میں نظر آ رہی ہے اچھے تحریک انصاف کے جو کارکنان ملٹری کوٹس کا سامنا کر رہے ہیں قید جو ہے وہ ان کی فیملیز جو ہے وہ آئی ہوئی تھی ان کو کسی قسم کی امداد بانجا یہ ان کا میری بہن کا بیٹا یہ بھی حسان نیازی بھی ملٹری جیل کے اندر ہے تو ابھی سارے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہم ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ میں بات اٹھے کوئی کھائی دی آپ کی چپ سے اندر ہے وہ ہاں ہاں ہوتی ہیں ملٹراہ ہفتے میں ایک دل ملٹری کیسی حالت ہیں ان کی کھانا پینہ بلکل سیئے ایک ہاں حقی 예 دیکھیں آپ اس قسم کی ایکیوزیشنز آپ الزام لگا رہے ہیں جو جیل کے جو انتظامیاں اس پر آپ الزام لگا رہے ہیں یہ میرا الزام نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ان پر الزام لگا رہے ہیں ان کا منیو تو آپ کے آگے آگیا ہے اس کو حساب لگا لیں جب ان کے پیسے ختم ہوتے ہیں کھانا ملتہ ہے meer کنٹرول کریں اس کو کو کنٹرول کریں آپ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی کو وہ قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ کنٹرول کریں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی وجود ختم کرنے کی بات کی ہے رانہ سناؤلہ جب دھمکی دیتے ہیں تو ساروں کو پتا ہے کہ پورے فیصلہ باد میں جائیں اور آپ سب کو بھی بتاؤ گا یا میں آپ کو بتاؤں گا آپ مجھے بتا دیں یا میں آپ کو بتاؤ دوں گے کہ رانہ سناؤلہ کی کیا فیصلہ باد میں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ جب وہ قتل کی دھمکیاں دے گا تو پھر ہم ان کی فیملی کے پاس جائیں گے ان کے گھر جائیں گے ان کے ایک ایک گھر والے خاتون سے ملیں گے اور کہیں گے کہ ان کو ہاں ایف آئی آرے درج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جاتے ہیں اپلیکیشن ایک دو چار جگہ سے ریجیکٹ ہویا ہم بیٹھ جائیں گے جب تک اس کے خلاف ایف آئی آرے ریجیکٹر اچھا میڈم ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان ایک بڑے کرکٹر رہے ہیں اور شاید افریدی بھی بڑے کرکٹر رہے ہیں اور وہ شاید افریدی عمران خان کو عمران بھائی کہتے ہیں اور انہیں گزشتہ روز بھی کہا ہے کہ میں عمران خان کو دیکھ کر ایک ریکٹ میں آیا ہوں اب سوشل میڈیا پر عمران شاید افریدی کو لے کر کچھ غیر ضروری تنقید ہو رہی ہے ان کی بیٹی ہے اہلے خانہ پہ تو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ شاید افریدی کا کہاں بیچ میں ہم یہاں سارا دن کیس کی فکر کر رہے ہیں آپ شاید افریدی بیچ میں کہاں سے آ رہے ہیں مجھے کیا پتا ہے مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے یہاں عمران خان جیل میں بیٹھ ہے اس کو زندگی کی دھمکیاں مل رہی ہیں رانہ سناولہ اور ان سترہ سیٹوں کی پارٹی کو یہ کرنا چاہیے پہلے یہ سوال پوچھیں کوئی زندگی کی دھمکیاں